اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں فریال تاریخ خبروں کا آگاز کریں گے شامل کریں گے ملک بھر سے اہم خبریں ازاد کشمین میں سیاحت کے فروغ کے لیے بلند ترین سیاحتی مقامات پر سیاہوں نے پنتالیس روزہ ہائیکنگ کا آگاز کر دیا باگ کے خوبصورت سیاحتی مقام نیزہ اگلی سے شروع ہونے والی دلچسپ سیاحتی سفر کا آگاز پنتالیس دن بعد گل گل بلتستان میں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم انتہائی پر عزم ہے ہم باگ کی بلند ترین سیاحتی مقام نیزہ اگلی سے اپنی ہائیکنگ کا آگاز کریں گے زلا باگ کا خوبصورت اور صحت افضل سیاحتی مقام نیزہ اگلی جو اپنی جوگرفائی حدود اور خدرتی حسند میں اپنی مثال آپ ہے نیزہ اگلی سیاحت کے حوالے سے بہت خوبصورت اور دلکش پائنٹ ہے نیزہ اگلی باگ کے مشہور سیاحتی مقام گنگا چوٹی سے بھی زیادہ خوبصورت علاقہ ہے لیکن براہ راز سرک نہ ہونے کی وجہ سے سیاہوں کی نظر سے اوجل ہے نیزہ اگلی مزفرہ باد اور زلا جہلم ویلی کے سنگم پر واقعہ ہے ان زلوں کو کچھی سرک بھی آپس میں ملاتی ہے ٹوریزم کے حوالے سے اس پوائنٹ کے ڈیویلپمنٹ کے لیے اقدامات کیے جائیں تو یہ مقام سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بن سکتا ہے اس سیاحتی مہم کی ہائیکنگ ٹیم کی قیادت عالمی شہرت یافتہ سیاہ قدیر گلانی کر رہے ہیں ہائیکنگ ٹیم میں قدیر گلانی کی بیوی بیٹی اور بیٹا بھی شامل ہیں اس پروگرام کو ایمٹی بی سی نے سپونسر کیا ہے ازاد کشمیر کے بلائی علاقوں کو قدرت نے بے پناہ حسن سے مالا مال کر رکھا ہے سرسبز میدان، گھنے جنگلات، تھنڈے میٹے پانی کے قدرتی چشموں اور اپشاروں کی اس سرزمین کی کئی کوششیں ایسی ہیں جو ابھی تک عوام کی نظروں سے اوجل ہیں گزشتہ روز ایمٹی بی سی کے زیرے تمام پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے سیاہوں کے عزاز میں منقضہ تعریفی تقریب میں ٹیم لیڈر قدیر گلانی نے کہا کہ ہمارا مقصد ملک کی خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کو منظر عام پر لانا ہے خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں ایڈمنیسٹریٹر منسپل کمیٹی پاک پتن رانا محمد عمر اور نویر احمد سیلانی کا شہر بھر کے تمام ڈسپوزیبلز کا وزید وزید کے دوران سینیٹری انسپیکٹر اتیق بٹ اور سب انجینئر سید کیسر کمال کو ڈیوٹی پر ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی اور شہر کو ساف شترہ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات میں بہتری لانے کی خصوصی ہدایت بھی کی پاک پتن سے ریپورٹ کر رہے ہیں حسن عباس بخاری وفاقی وزیر دفعہ خواجہ آسیف بھی سب گرمی سے تنگ آ گئے عید کے موقع پر لیگی کارکنوں کے ہمراہ موترہ نہر کی نارے پہنچ گئے وزیر دفعہ خواجہ آسیف نے موترہ نہر کے پل سے نہر میں چھلانگ لگائی دوستوں کے ساتھ نہر میں تراکی لگا کر تھنڈک سے محضوظ ہوتے رہے ساتھی لیگی کارکنان شیر شیر کے نارے لگاتے رہے گزشتہ کئی سالوں سے کئی بار موترہ نہر میں نہا چکے ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر سے برف پگل کر درائے چناب کے ذریعے پاکستانی علاقہ ہیڈ میرالا میں داخل ہوتی ہے ہیڈ میرالا کے مقام پر نہرے بنائی گئی ہیں موترہ نہر بھی انہی میں سے ایک ہے پولیس تھانہ واربیٹر نے دو شرعہ فروشوں کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے سو لیٹر سے زائی شرعہ برامت کر لی ملزیمان آریف یونس اور کیسے کے کلاف مقدمات درج کر لیے گئے ڈی پیو ساد عزیز کی ایسے چو تھانہ واربیٹرن سیف ورک اور ہمراہی ٹیم کو شاباش ڈی پیو کا کہنا تھا کہ شرعہ فروشی کا مقروض دھندہ کرنے والے نوجوان نسل کے دشمن ہیں زلے کو منشاعت کے ناسور سے پاک بنانا ہی میرا مشن ہے وفاقی پارلیمانی سیکیٹری فیننس این ریوینیو سدا بہار ایم این اے اپنے حلقے کی ترقی کا نشان رانا محمد اسحان خان نے پی ٹی آئی کی ایک اور ویکٹ گرا دی چونیا کے نواہی گاؤں حسین خانے والا میں بڑے جلسے کا اتمام مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ امران اشرف سے جی امران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل وفاقی پارلیمانی سیکیٹری فیننس این ریوینیو سدا بہار ایم این نے اپنے حلقے کی ترقی کا نشان رانا محمد اسحان خان نے پی ٹی آئی کی ایک اور ویکٹ گرا دی چونیا کے نواہی گاؤں حسین خانے والا میں بڑے جلسے کا اتمام کیا گیا اس موقع پر چوہدری نظیم نے اپنے تمام خاندان دوستوں اور رشتہ داروں کے ہمراہ سدا بہار ایم این نے رانا محمد اسحان خان کی حمایت کا لان کیا اس موقع پر صاحب کا کونسولٹ شیخ سیل آکم ایڈوکیٹ رزاک شید شرازی تصیل پریس کلاب جونیا کے بانی علی رضا راجو مرکزی پریس کلاب کے بانی محمد اشری مولا صدر انجمن پٹواریان چودری امیر محمد پٹواری رانا محمد جمیل پٹواری کور حسین رضا عرف پپو پٹواری محمد ارشد چودری خالد کوکب چودری دانش کوکب چیرمن سردار یاسین پلڑا سردار کامران ڈوگر رانا فیاض رانا اشرف اور دیگر نے بھی شرکت کی چودری ندیم اور ساکڑوں کی تداد میں لوگوں نے منو بھولوں کی پتیاں اور گلہ میں مالا پہنا کر رانا محمد ساکھ خان کا والہانہ استقبال کیا رانا محمد ساکھ خان نے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حسین خان والا کی عوام کے لیے ہر وقت حاضر ہوں علاقے کی بہتری وہ ترقیاتی کاموں میں مسلسل سے تیزی شروع ہے اپنے اکدار میں ہمیشہ عوام کا خادر بن کر رہا ہوں ترقیاتی کاموں کا اپنے حلقے میں جال بچھا رہا ہوں اور عوام محمد میرے لیے سب سے اہم ساسا ہے رانا محمد ساکھ خان نے مدید حسین خان والا میں کالج بنوانے کا وعدہ اور حسین خان والا کو مسالی ویرج بنانے کے لیے ایک کروڑ پی دینے کا اعلان کر دیا آخر میں انہوں نے کہا کہ میاں شباہ شریف کو چونیا بلوا کر یونیورسٹی کا افتاہ کروائیں گے اپنے حلقے کی عوام کے خدمت کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے افسوسنا قبر شامل کرتے ہیں رینالہ خود سے جہاں رینالہ خود کے نواہی گاؤں پندرہ ایک اے ایل میں واقعہ گھر کے کمرے میں آگ لگ گئی ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے لگی اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو رینالہ خود سے ایمبولنس اور فائر وہیکل فوری جائے حادثہ پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیموں نے بروقت فائر فائٹنگ کرتے ہوئے پانی کی مدد سے ایک آگ پر کابو پا لیا رینالہ خود کے نواہی گاؤں میں مدرسہ معازل قرآن میں سیرتے سے راج منیر کونفرنس منقید ہوئی جس میں سینکرو فرزاندہ نے تو ہیٹ کے علمبر داروں نے شرکت کی کونفرنس میں خصوصی کتاب کرتے ہوئے کاری محمد خالد مزاہد کا کہنا تھا کہ اصل قربانی ایک دوسرے کی گلتیوں کو ماف کر دینے میں ہے یہ قربانی ہمیں بھلائی کے راستے پر چلنے کا سبق دیتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیر مسلمانوں کا شیوہ ہونا چاہیے اسی میں ہماری نجات ہے اصل قربانی انا کی قربانی ہے اللہ پاک کو تو نہ کون کی ضرورت ہے اور نہ ہی گوشت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بھی خصوصی روشنی ڈالی گئی کونفرنس کے اقتدام پر ملکی سلامتی استحقام اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی کونفرنس کے اقتدام پر آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا وسیع انتظام تھا بہترین انتظام کرنے پر اہل علاقہ نے الخدمت کمیٹی اور کاری ابو معاز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا پاک پتن کی شہر آری والا میں تاریخ کی دکیتی کی بڑی واردار ڈاکو نے معروف سیاسی خاندان ٹکا فیملی کی ابائی شہر میں اہلی خانہ کو یرگمال بنا کر گھر سے کروڑوں روپے کی مالیت کے تلائی زیورات اور نگدی لوٹ لی سابق ڈی ایس پی ٹکا محمد خالد خان محروم کے دونوں بیٹے ڈی ایس پی ٹکا محمد سجاد خان اور ٹکا محمد فرید خان ایڈوکیٹ فیملی کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہیں خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں حقیقی بھائی اپنی ہی بہن اور بھانجوں کا زمین کی خاطر دشمن بن گیا کلہاریوں ڈنڈوں سے مسئلہ درجنوں فراد سے حملہ کروا کر دونوں بھانجوں اور ان کے بچوں سمیت خواتین کو زخمی کروا دیا پولیس نے زخمیوں کو ڈسٹرک ہیڈ پوارٹر ہسپتال پہنچا کر ٹدبی امداد دلوائی تفصیلات کی مطابق زبیدہ بی بی نے اپنی بہن امیرہ بی بی اور بھائی محمد رفیق سے اپنے حصے کے علاوہ رکبہ کریدہ جس سے اس کے بھائی گلام فریق کو شدید رنج تھا اور اس سلسلے میں مقدمہ بازی شروع ہو گئی چند روز قبل بھی زبیدہ بی بی کی طرف سے مقدمہ درج کروایا گیا لیکن ملزمان ازاد پھرتے رہے مظلومین نے وزیراعلا پنجاب آئی جی پولیس پنجاب آر پیو ساہیوال ڈی پیو پاک پتن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پر حملہ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرائے جائے اور انہیں تحفظ بھی فرائم کیا جائے کیونکہ ملزمان نے اس پر جس طرح تشدد کیا وہ اپنی طرف سے تو انہیں جان سے مار کر چلے گئے تھے خبریاں آپ نے جانی مزید خبریاں جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے این نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی فولو کر سکتے ہیں